اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام محمد ادنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ادنان وائس ٹی بی دوستو آج کی اس ویڈیو میں قطر کے متعلق تین نیو اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ادنان وائس ٹی بی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرلیں قطر کی تمام نیوز اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور کلک کیجئے جلیے دوستو شارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو پہلی اپ ڈیٹ قطر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے دوستو منسٹری آف ہیلت قطر یعنی وزارت سہت آمان نے کل ہفتہ کی شب کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے دو سو پچاس نئے کنفرم کیسز کا اعلان کیا اور بتایا کہ اس بیماری سے مزید سولہ افراد ریکاور ہو گئے ہیں جس سے قطر میں ٹوٹل شفایاب ہو جانے والوں کی کل تعداد ایک سو نو ہو گئی ہے دوستو وزارت سہت نے مزید یہ بھی کہا کہ انفیکشن کے کچھ نئے معاملات بیرون ملک سے واپس آنے والی مسافروں یا ان مسافروں سے رابطے میں رہنے والی افراد سے متعلق ہیں دوستو بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نئے کیسز کو مکمل طور پر کورنٹین کے تحت رکھا گیا ہے اور وہ تمام ضروری طبیعی امداد حاصل کر رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وزارت سہت آمان نے تین ہزار پانچ سو اٹیس ٹیسٹ کیے ہیں اور اس طرح اب تک ٹوٹل کیسز کی تعداد اکتیس ہزار ناؤ سو اکاون تک جا پہنچی ہے ان میں سے ٹوٹل پوزیٹیو کیسز کی تعداد تیرہ سو پچیس ہے جبکہ زیر علاج کوویڈ نائنٹین کی کیسز کی تعداد بارہ سو تیرہ ہے دوستو وزارت سہت کے مطابق اس بیماری سے اب تک تین افراد کی موت واقع ہو چکی ہے قطر حکومت نے گھروں میں رہنے والے تمام شہریوں اور باشندوں سے مقصود تقاضوں اور طریقہ کار پر سختی سے عمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور اس وعبائی بیماری کو روکنے کے لیے گھروں میں رہنے اور لوگوں کے مابین فاصلہ برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے دوستو دوسری اپ ڈیٹ فلائٹس کے بارے میں ہے دوستو جہاں تک فلائٹس کی بات ہے تو سپریم کمیٹی آف کرائیسس منیجمنٹ نے اکتیس مارچ تک تمام آنے جانے والی فلائٹوں کو بند کیا تھا لیکن آپ کی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق چونکہ ابھی تک قطر کے موجودہ حالات اچھے نہیں ہوئے اور اس وعبائی بیماری کی روک تھام میں کوئی واضح کمی نظر نہیں آئی تو کرائیسس منیجمنٹ نے آپ کی میری اور تمام شہریوں کی سلامتی اور حفاظت کے لیے فلائٹس کلوز پیریٹ کو مزید بڑھا دیا ہے یعنی ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے کہ مزید کب تک فلائٹس بند رہیں گے تیل فردر نوٹس تک ہم سب کو انتظار کرنا ہوگا البتہ ٹرانزٹ اور کارگو کی فلائٹس چل رہی ہیں اور انہیں بند نہیں کیا گیا اور اسی طرح دوستو انڈسٹریل ایریا سنائیہ وان سے تھرٹی ٹو کی بھی اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ انڈسٹریل ایریا وان سے تھرٹی ٹو کو جو بند کیا گیا تھا تو اس میں بھی توسی کر دی گئی ہے یعنی تیل فردر نوٹس تک یہ علاقہ بند رہے گا جبکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو پوری درہ سے تمام کھانے پینے اور تمام طبیعی سہولیات بھرپور طریقے سے فراہم کی جاتی رہیں گے دوستو تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قطر گورنمنٹ نے عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کے پھیلاؤ کے روک تھام کے پیش نظر قطر میں موجود تمام سمندری کھیلوں کی تمام ایکٹیوٹیز پر پابندی آئید کر دی ہے اور قطر حکومت نے بیان جاری کیا ہے کہ سمندری کھیلوں کی شوکین لوگوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تیل فردر نوٹس تک تمام قسم کی سکوٹر اور جیٹ بورٹس کی نکل و حرکت روک دی ہے تو دوستو یہ تھی قطر کی تین تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور قطر کی تمام نیوز اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تو دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے دے ہمیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ